دن خاص پھر برکات اور انوار کے آخر میں مرام صاحب کوئی پیغام آپ دینا چاہیں میرا پیغام اس پروگرام کو سننے والوں سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم احمدی تو دعا پر یقین رکھتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں تو ہر احمدی شخص کو ہر احمدی بھائی کو بہن کو یہ ضروری پیغام ہے کہ اس جلسے کی کامیابی کے لیے خاص طور پر دعا کریں حضور انوار ایدہ اللہ تعالی بن عزیز کی صحت و سلامتی کے لیے اور لوگ آپ کے دامن سے برکت حاصل کرتے ہیں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور کو صحت و آفیت کے ساتھ ساری جماعت کی روحانی قیادت کی توفیق دیتا چلا جائے دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کئی حیرت میں گم ہوں گے کہ یہ کیسا اجتماع ہے جو دنیا کی اجتماعات سے مختلف ہے تو مختلف ضرور ہے لیکن ایسا مختلف نہیں کہ جہاں آپ جا نہیں سکتے تو ان سب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ نظام کے مطابق اس کی اجازت حاصل کر لیں ٹکٹ حاصل کریں اور ایک بار اس جلسے کو آ کر دیکھیں کوئی بھی کسی مذہب سے ہو کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو کسی پس منظر والا ہو اگر وہ اس جلسے میں ایک دفعہ آ جائیں تو تھوڑی سی اجنبیت کے بعد وہ سمجھیں گے کہ گویا ہم اس جلسے کا ایک حصہ بن گئے ہیں تو جہاں آ کر دیکھیں کہ جہاں بڑے بڑے ڈھول ڈھمکے باقی جلسوں میں ہوتے ہیں ناچ اور گانے ہوتے ہیں اس روحانی اجتماع میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن نیکی اور تقوی اور دعاوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے تو جہاں آ کر اس روحانی محول سے فائدہ اٹھائیں اور دیکھیں اور خود محسوس کریں کہ یہ کس قسم کا روحانی اجتماع ہے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں اللہ تعالی اکفال سے بڑی کثیر تعداد غیر احمدی اور غیر مسلم مہمانوں کی ہر سال جلسے میں شامل ہوتی ہے اور جو بھی آتے ہیں وہ میشہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا یہ پہلی دفعہ دیکھا جو سنا یہ پہلی دفعہ سنا اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آتے رہیں تو میرا پیغام سب دوستوں سے یہی ہے کہ اس جلسے میں ضرور آئیں اور ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ نہیں کے بعد پھر بار بار آتے رہیں جزاک اللہ جزاک اللہ امام صلی اللہ